موسیقی ہلو بہنوں جسم اور دماغ کی صحت انسان کے لئے کتنی ضروری ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں اس کے لئے ہم ترہ ترہ کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا ترہ ترہ کی اچھے سے اچھی چیزیں کھاتے ہیں صدیوں سال پہلے رشی مونی اور یوگیوں نے ایک ایسی ہی ترکیب ہمیں سوپی تھی یوگا جو یہاں آج کل بہت ہی پرچلیت ہو گئی ہے اور بہت ہی فیشنبل سمجھی جاتی ہے آج اسی پر ہم بات چیت کریں گے اور سٹوڈیو میں ایک بہن آئیوں ہی ہے جو یوگا میں ماہر ہے اور ان سے جانکاری حاصل کرنے کے لئے ایک اور بہن بھی یہاں موجود ہے تو آئیے میں آپ کی ملاقات ان دونوں سے کرا دوں آپ ہیں تارہ پٹیل ہلو اور پروین مرسا ہلو تو سب سے پہلے تارہ یوگا کے بارے میں کچھ اور جانکاری حاصل کرنے سے پہلے اس کے اتحاس یا ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جان لینا چاہیے تو ہمیں کچھ بتائیں گے آپ کی یوگا کی ہسٹری کیا ہے ہاں یوگا اڈی تین ہزار سال پرانہ ہے اڈائی تین ہزار سال پرانہ ہے اور آپ کو پتہ ہے یوگا تو انڈیا میں اوریجنیٹ ہوا ہے تھوڑا سے یوگا چائنا میں بھی اوریجنیٹ ہوا ہے اور یوگا کا جو سانسکریت ورڈ ہے اوریجنل ورڈ تھا وہ تو یوگ تھا جس کا مطلب ہوتا ہے ملاب سمتولپنا یعنی یونین بیلنس وغیرہ یوگا کا دھرما کے ساتھ تو کوئی اتنا تعلق ہے ہی نہیں مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے پر ہمارے جو ہندو دھرما میں ہے اس میں تو اس کو تھوڑا ستھان دیا گیا ہے مانا جاتا ہے اس کو یوگا کوئی بھی عمر کے لوگ کر سکتے ہیں یہی خیال میں رکھنا چاہیے کہ تم جو شکسک ڈھنڈو یا تو سپروائزر ڈھنڈو وہ اچھا ہونا چاہیے جس سے سیکھیں آپ یہ یوگا وہ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اس کو بوڑی کی ساری انیٹمی اور فیزیولوجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بتائے آپ کہاں تک جا سکتے ہو یوگا میں آپ کی سیما کتنی ہے آپ کی سیما کتنی ہے اور کہاں آپ کو رکھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ آپ کی سیما کے باہر کام کیا تو آپ کو نقشان جادہ ہوگا فائدہ یہ بتائی تارہ بہن کی یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے اس کا فائدہ کیا ہے سیکھنے کا اس کے فائدہ تو بہت ہی ہے فیزیکل فائدہ تو اب جب ہی آسن کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ تو بہت ہے لیکن جنرلی اس کے فائدے تو یہ ہے کہ تم شریر کو مضبوط بنا سکتے ہو ایک دوسرا تو یہ ہے کہ اس سے بوڑی بہت سا پل بنتی ہے اس میں لوچ اور لچک پیدا ہوتی ہے اس کی بہت ضرورت ہے جو ہم کام کرتے ہیں سارا دن اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں بوڑی کا سہن سکتی زیادہ ہو جاتی ہے جو ریزیسٹنس پاور کہتے ہو یہ اس کے مین کیریکٹر سے یوگا کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہی تم آسن کرتے ہو تب ہی تمہارا جو مائنڈ ہے دماغ اس کا ایک ایک آسن کے ساتھ اتنا جہدہ کونسنٹریشن ہوتا ہے اس کے سارا کونسنٹریشن اس کے اوپر ہوتا ہے جسم پر ہوتا ہے اس سے مائنڈ یہ سکھتا ہے کہ جو کام وہ ابھی کر رہا ہے اس کے اوپر ہی اس کا دھیان رکھ رہا جائے ساری توجہ اپنے اسی کام میں لگتا ہے اس یہ نہیں کہ آپ ایکسسائز یہاں کریں پر بھی اور آپ کا دماغ جو ہے ساریوں کی دکان اوپر اور لنیتا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے دیکھیں اگر اس طرح ہاں کا دماغ ٹرین ہو جائے تو زندگی کے ہر پہلو میں اس کے فائدہ پہنچتا ہے فرض کیجئے کوئی سٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھنے کے وقت اپنے پورا دھیان لگا سکتا ہے پڑھائی میں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور سانس ساتھ آپ دیکھو گے کہ اس کے ساتھ بریدنگ بھی سنکرنائز ہوتا ہے سانس لینے کے شواس لینے کی شکریہ تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کا بریدنگ کریکٹ ہے یا تو ٹھیک طرح سے ہے تو آپ کے پوشچرز آپ کا اور کام بھی جو ہے وہ ٹھیک ہی رہتے ہیں اور جس کو ڈاکٹرز کے دروازے کم کھڑ کھڑانے ہیں جو آپ کہتے ہو اس کو یوگا ضرور کرنا چاہیے یہ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا سب سے پہلے تارہ بہن نے جو بات کہی وہ بھی تو کتنی اکل کی تھی کہ دیکھو یوگا کے لیے عمر کا کوئی وہنے لحاظ نہیں ہے آپ بڑے بھی کر سکتے ہیں جوان بھی کر سکتے ہیں اور فائدے سب کو برابر لیکن ایک بات میں لالیتا پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے بھی تارہ بہن کہ فرض کی دیکھیں یوگا کچھ لوگ میری جیسی بہنیں ہیں جو گھر پہ رہتی ہیں گھر کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ہمارا جسے کہتے ہیں کہ جانتا ہوں سواب لیکن طبیعت ادھر نہیں آتی یعنی ہم کیوں سیکھیں ہمیں کیا تو ہم جیسی عورتوں کو جو گھر بار سنبھالتی ہیں گھر بار دیکھتی ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا آپ کو فائدہ بہت پہنچتا ہے یہ کہ آپ جو کام کرو گے وہ شانتی سے کر سکو گے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو من آس انتوشی ہوتا ہے وہ من سنتوشی بن جاتا ہے کیونکہ آپ کو جو دل ہے من ہے اس کا کونسنٹریشن کی جگہ اس کو مل جاتی ہے تو یہ من اتنا لونگنگ نہیں کرتا ہے ڈیزائرز کے لیے اس کے ساتھ ایک فائدے اب یہ بھی تو ہے نا کہ دس دفعہ اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے تو اپنے تخنے اور گھٹنے جو کٹک کٹک بولتے ہیں تو اب یہ کہ اگر آپ یوگا کریں تو جو ہے آپ کے جو جوڑ ہیں یہ کھل جائیں گے آپ آسانے سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں ہماری بہنوں کو ذرا دلچسپی سے پروگرام دیکھنا چاہیے کہ ان کے فائدے کے لیے کتنی باتیں آپ بتانے والے اور جو یہ جوئنس ہمارے کڑک کڑک جوڑتے ہیں وہ تو اچھا ہے کیونکہ اتنا تو پوئیزن نکل گیا باہر تو جب ہی تم شروعات میں یوگا کرو تو یہ تو ہوئے گا کہ نیز ایل بوز وغیرہ کڑکیں گے اس کا تو وہ تو پوئیزن نکل گیا تم اتنا جہادہ تیار ہوئے آچھا بوڑی اچھا اس کے علاوہ تارہ بہن میں نے سنا ہے کہ بہت سارے ایسے روگ ہو جاتے ہیں جو روگ میں نہیں شامل ہوتے جیسے پیٹ کا دکھنا یا جو ہے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تازی ہوا نہیں ملتی ہے ہم عورتوں کو تو ہمارا جو ہے سانس سے سمبندھی بہت سارے روگ ہو جاتے ہیں کانگوں میں درد ہوتا ہے پھر سب سے بڑی جو پرابلم ہماری اشیائی بہنوں کو ہے کہ پیٹ بڑھ جاتا ہے ان کا وہ بھی میرے خیال میں اس سے آپ بتا رہی تھے ابھی آچھا اور خون کا دوران بہت اچھا ہو جاتا ہے بلڈ سرکلیشن جس سے جو ہے میں نے سنا ہے کہ توجہ سکین بہت اچھی ہو جاتی ہے عورتیں پھرتیلی ہو جاتی ہیں تو فائدے فائدے ہیں پروین آچھا تو تارہ ایک بات اور اب جیسے مان لیجئے میں اور پروین ہوں ہم نے زندگی میں کبھی یوگا نہیں کیا تو کیا ہم ایک دم سے شروع کر سکتے ہیں یا ہمیں کچھ احتیاط برتنی چاہیے آپ کو پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ویسے کھانے کے بعد دو یا تو تن گھنٹے کا گیپ رکھے یوگا کرنے کے پہلے آپ پانی پی سکتے جیوس پی سکتے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد آدھا گھنٹہ رکھنا لیکن پورا جو میل کھاتے نے ہم اس کے بعد نہیں اس کے بعد اور دی تن گھنٹے کا تو گیپ رکھو اسی لیے اس کا کارن یہ کہ آپ نکال سکتی ہیں کھانا باہر اُلتی کر سکتی ہیں وہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا سٹمک جو ہے وہ کام کر رہا ہے ویسے بھی اور اس کو یہ جیادہ کام دونا کا اوور ٹائم نہیں دی وہ نہیں کوپ کرے گا صحیح بات ہے تب بھی سب سے اچھا ٹائم یوگا کے لیے ہوتا ہے صبح جو اٹھ کے تم بات لے لو تھوڑا فیرو کرو گھر میں پھر یوگا کرو بریکفست سے پہلے تو کچھ تیاری چاہیے ہوتی ہے یوگا کرنے سے پہلے بہت ریلیکسڈ جب بہت ریلیکسڈ بوڈی ہوتا ہے تب ہی یوگا مت کرو تھوڑا گھومو پھر اُس کو ووم اپ کرو بوڈی کو لمرنگ کرو پھر تھوڑی پرپریشن کرو یوگا کے لیے اور پھر تم پوشٹرز کرو تو آسن جن کو پوشٹرز کہتے ہیں وہ ہم کو سیدھے سیدھے نہیں کرنا چاہیے پہلے اپنے جسم کو اس لائق بنانا چاہیے کہ وہ آسن کو کر سکیں نہیں تو جو آپ کو نقصان ہو جائیں گے تو آپ ہماری بہنوں کو ایسے کون سے پرپریشنز بتائیں گے یا تیاری بتائیں گے جو وہ یوگا شروع کرنے سے پہلے کریں ہمیں بتائیں گے میں تھوڑی تیاری بتاؤں گی لیکن تیاری تو بہت ہے آپ بہت پرپریشن کر سکتے ہو جب بھی آپ اس میں ڈیپ چھاؤں گے آپ کو پتہ لگے گا لیکن شروعات میں جو چار کے پانچ ایکسرسائزز میں بتاتی ہو آپ کے ویریس جوئنٹس تیار کریں گے مختلف جوڑا پھر آپ پوشٹر میں جا سکتے ہیں آپ کہاں سے شروع کریں سر سے لے کے پاؤں تک آ رہی ہیں تو پہلے دیکھو آپ کو اگر سر کو پرپیر کرنا ہے آپ یہ بیٹھ کے کر سکتے ہو اوبار رہ کے بھی کر سکتے ہو کھڑے رہ کے بھی کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے جو نیک کے مسئل سے وہ بہت ویک ہوتے ہیں گلے کے ہاں گلے کے تو اس کو اچھی طرح پہلے پرپیر کرو میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتی ہوں جو نیک کو تیار کریں گے اس کے لیے یہ آپ نے دیکھا میں نیک ٹویسٹ کرتی ہوں میں پیچھے پہلے سواس لے کے میں سواس جب ہی نکالتی ہوں تب ہی میں نیک کو ٹرن کرتی ہوں میں پیچھے جاتی ہوں وہاں بھی میں ایک بار سواس لیتی ہوں نکال کے وقت میں جادہ ٹویسٹ دیتی ہوں نیک کے اور پھر میں آہستے سے پیچھ میں آ جاتی ہوں تو یہ نیک کے یہ دو جو جگہ ہے نے اوریڈی ہو جاتی دونوں طرف دیکھنا ہوتا دونوں طرف پہلے لیفٹ پھر رائٹ جیسے آپ کو سوٹ کریں یہ پھر اس کے بعد نیک کے یہ سائٹ پریپیر کرتے ہیں ہم اس میں ہم یہ ایکسرسائزے سے کرتے ہیں بریتھ کر کے سانس اندھا کھیچائیں جہاں تک جسم جا سکتا ہے گلا جا سکتا ہے وہاں تک لے کر گئے تاکہ گلا تنہ ہوا رہے ہیں لیکن دیکھیں کمر میں ان کی بلکل خم نہیں آیا ہے اسی طرح سے سٹریچ کر رکھا یہ گلے کے اگر مسلز دیکھیں تو دیکھیں کتنی اچھے ایکسرسائز ہو رہی ہے اور میرے خیال سے پروین اس سے فائدہ یہ ہے کہ جھوریاں نہیں پڑتی گلے جھوریاں نہیں پڑتی اور یہ جو تھوڑی لٹک جاتی ہے وہ پول کر دیتا ہے پھر یہی ایکسرسائز تم نیچے بھی کرو اور جبی نیچے کرتے ہو تو یہ پیچھے کی گلے کی جو مسلز ہیں وہ کھیچھو رہا اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی جو چن ہے بلکل انہوں نے اپنے سینے سے لگا لی اور پھر گریجولی اوپر آ جاؤ یہاں ایک منٹ کے لیے پوز ایک سیکنڈ کے لیے پوز کرو ریلیکس کرو اب تارہ آپ بتا رہی تھی کہ جسم کی جو تیاری ہے وہ دھیرے دھیرے ہر بھاگ میں کرنی چاہیے تو اب ہم کندھے یا شولڈرز پہ آ جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے جو ہے دیکھیں پروین ہاتھ کے مسلز جو ہیں کتنے تن گئے ہیں اور انہوں نے یہ اور اب جو ہے کندھوں کو گول گول پھر آ رہی ہیں اس سے جو ہے میرا خیال سے یہ کندھوں کے جو 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 ہیں جوڑ جو ہیں یہ جو ہیں کھل جاتے ہیں اور آسانی سے ہلتے ہیں اور لگتا ہے کہ دورانے خون یعنی سرکولیشن جو ہے بلڈ کا وہ بھی اس میں بھی آسانی ہوتی ہوگی اور جو مسلز جو ہیں جو کندھے کے اور سامنے کے سینے کے حصے کے مسلز ہیں ان کو بھی دیکھیں کتنی اچھی ایکسسائز مل گئی ہے اچھا اور ہر پروگرام کے بعد تارہ دیکھیں ریلیکس کرتی ہے ابھی میرے خیال میں یہ کمر کی اور ہپس کی ایکسسائز بتا رہی ہیں اس کو تیار کر رہے ہیں اور اس کے لئے میرے خیال سے تیاری کے لئے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ وہ موبائل رہے یا اس میں اتنی لوچ رہے کہ وہ ادھر ادھر پھر سکے پھر سکے آسانی سے تو ایک دفعہ انہوں نے ایک طرف گئی اور اب جو ہے اس کے اپسٹ ڈیریکشن میں گول گول گھما رہی ہیں اچھا اور اس سے فائدے بہت ہیں تارہ بتا رہی تھی کمر پہ جو چربی چڑ جاتی ہے میرے خیال سے وہ بھی کچھ کم ہو جاتی ہے یہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کمر میں بلکل بھی اپنے خم نہیں آنے دیا کمر بلکل سیدھی رہی اچھا یہ تو ہمارے ہندوستان پاکستان بہت ڈنڈ بیٹھک ہاں اور میرے خیال میں ہم لوگ نہیں زیادہ آسانی سے یہ لوگ کر سکتے کیونکہ ہمیں اس طرح بیٹھنی کی عادت ہوتی ہے عادت تو ہے ہم کو لیکن میرے خیال سے شروع میں وزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم اتنے آسانی سے اوپر نیچہ نہیں کر سکیں لیکن جو بہنیں کر سکتی ہیں یہ جو ہے پوری کمپلیٹ ایکسرسائز ہے دیکھئے اس میں جو ہے ان کے گھٹنے بھی کام آ رہے ہیں اور جو ہے ہاتھ کندھا گھٹنے اور یہ تکھنے انکل جنہیں کہتے ہیں ان سب کی ایکسرسائز ہو رہی ہیں یہ ہو گئی بات اور ہر ایکسرسائز کے بعد تارہ جو ہے اپنے آپ کو اتنا وقت دیتی ہے کہ مسل ریسٹ کر سکیں تو ہم جو باتیں بتا رہے تھے ہم نے ٹھیک ہی بتائی نا تارہ گئی ہاں ٹھیک تھی سب بات یہ سب ہم کہتے یوگا میں پرپریشن کرتے ہیں جب یہ ایکسرسائز کرتے ہو آپ تو آپ کے دیکھیں نیک جوئنٹ شولڈر جوئنٹ ہیپس نیز اور انکلز تیار ہوئے تو یہ تیار کرنے کے بعد آپ تھوڑے دو چار سیکنڈ ریلیکس کریں اور اس کے بعد آپ یوگا کے آسن میں جا سکتے ہو تو آپ نے ہماری بہنوں کو کچھ چند آسن خود چنے ہیں جو آپ سمجھتی جن سے بہت بہت فائدہ ہوگا اگر آپ برانی مانیں تو ایک ایک کر کے ہمیں وہ آسن بھی دکھا دیں اچھے جو پہلا آسن میں کروں گی اس کو ہم اسٹر آسن کہتے ہیں یا تو کیمل پوشٹر کہتے ہیں اچھا اوٹ کی طرح اس پوشٹر میں آپ دیکھو گے کہ اس کے اس میں ساری جو بیک سپائنل کوڈ ہے اس سارے کو مساج ہاں اس کو سارے کو مساج کرتے ہیں ہم اور اس کی بجا سے وہاں بیک میں سرکلیشن زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ خاص کر کے جو لیڈیز کو لو بیک کی پروبلم ہوتی ہے کمر میں درد اس کے لئے بہت اچھا ہے اور جس کو نیک میں درد ہوتا ہے اچھا گلے میں نیک کے درد کے لئے بہت اچھا ہے اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے کونسٹیپیشن جو قبض کی شکریہ ہو جاتا ہے وہ دور ہو سکتی ہے اور جب ہی پائلز کا پروبلم ہوتا ہے وہ اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کونسٹیپیشن جب ہی دور ہو جاتی ہے تو پائلز تو ٹھیک ہوئی جاتی ہے چونکہ وقت کم ہے تارہ بہن تو ذرا آپ ہمیں دکھا دیں پیچھے سے ایڑیوں کو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور یہ بیچ میں جو ہے ایک آرچ کی طرح لالیا دیکھئے جس سے جو ہے ریڈ کی ہڈی کتنا وزن اٹھا رہی ہے اور پیٹ بھی ان کا کتنا تناؤ ہوا ہے اور یہ پیٹ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہو کیونکہ میں دیکھ رہا اس کے مسل جتنے کھیجے ہیں آہستہ آہستہ وہ واپس اپنے پوزیشن پر آگئی اپنے اس تھان آچھے اس وقت یہ ریلیکس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہر آسن کرنے کے بعد ایک 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 ایکسیز ایسا کرتی ہیں جو بالکل اس کے وپریت یا الٹا ہوتا ہے جس سے جن مسلز کو مطلب وہ پہنچائی گئی ہے تکلیف وہ پھر ریلیکس کر سکے آچھا اور اب دوسرا بتا دیں دوسرا آسن کونسا تھا اچھے اس کے فائدے تو میں نے آپ کو بتا دی ابھی جو ہمارا دوسرا آسن ہے اس کو ہم بولتے گو مکھ آسن یعنے کہ گائی کا ملک تو یہ آسن ایسے ہوتا ہے ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ کے ایسے بیٹھو ایسے میں نے اکثر بڑے بھوڑوں کا اپنے ہم ملک میں بیٹھے دیکھا ہے آپ بات نہیں کریں میں ہی بات کرتی ہوں آپ ذرا دکھا دیجئے اچھا ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ کو کس کے پکڑ دیا اور اس سے جو ہے میں سینے کی ہڈیاں پھیلتی ہیں سانس اچھے طرح لے سکتی ہیں اور شریر کا جو پوسٹر جس کو بولتے جو ڈھلن ہے وہ بہت سیدھا ہو جاتا ہے اور اب آخری کونسا تھا جو بتا رہی تھی اس کو بھجنگاسن کہتے ہیں یا کوبرہ سانپ کا اور اس کے فائدے جو ہے تارہ ہم کو بعد میں بتائیں گی پہلے بہنوں آپ یہ ایکسسائز دیکھ لیجئے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے آہستہ 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 انہوں نے اگلت ہے اور اس سے جو ہے ان کے سینے کی اور پیٹ کی جو مسلز ہیں وہ تنے ہوئے ہیں گلہ پیچھے ہیں سر کو پیچھے بہت جھکا رکھا جہاں تک جھکا سکتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے جسم کو انہوں نے زمین پہ پھر واپس لالیا پھر انہوں نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑا جسے ریلیکس کرنا چند منٹ کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیا ہے اب آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو آخری آسن بھو جنگ آسن آپ نے کیا تھا اس کے کیا فائدہ ہیں اس کے فیزیکل سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا ابڈومین کا جو فیٹ ہے اس کو پول کر دیتا ہے موٹے جن کے چربی زیادہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کو سٹریم لائن کر دیتا ہے پھر اس کے تھائز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس پر کافی پولنگ ہوتا ہے تو یہ جو پتلے کرنے چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اچھا ہے جنگ ہاں جنگ اور ویسے سپائن اور نیک میں پھر ایک طرح کی ایکسسائز مل جاتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا نیک کتنا جہدہ پول ہوتی ہے سپائن بھی کافی پول ہو جاتی ہے تو اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں اس میں بھی ڈائجیشن کو بہت ہیلپ ملتی ہے نظام حازمی سے اچھا ہوتا ہے ہمیں بڑے ہی کام کی باتیں بتائیں اور امید ہے بہنوں آپ کو بھی بہت فائدے ہوئیں گے پر وین آپ کو کسا لگا پروگرام بہت اچھا لگا بھی تو بہنوں دیکھئے یہ تارہ بہن نے آپ کو یوگا کے کچھ آسن بتائیں ہیں امید ہے ان سے آپ کو پورا پورا فائدہ اٹھے گا لیجیے اب آپ باقی کا پروگرام دیکھئے